آج اسی چھن سے فولو بھی کریں گے اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں اپنے کلینیکل ایکسپریئنس سے بتاتا ہوں اپنے انیلیسس سے بتاتا ہوں یہ صبح ساتھ سے نو جو میں آپ کو جگانے کے لیے سڑکوں پر اترتا ہوں اس کے بعد صبح نو سے شام پانچ بیرے تک ہم کرونا کے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں کرونا کے سسپیکٹڈ پیشنٹس ایجولیچ کرونا کے کنفرمڈ پیشنٹ اور ان کو بھگوان کی دیا سے اچھے سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج یہ وائرس ہمارے ائر میں فیل چکا ہے کیونکہ اسی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ وہ کرونا پوزیٹیو ہیں ان کو سمٹم نہیں ہیں لیکن وہ کرونا کے پوٹینشل ایک طرح سے کیریئرز ہیں وہ بینا ماسک لگائے سڑک پہ گھوم رہے ہیں اور ان کے مو سے نکلے ہوئے وائرس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل وہ ایرو سول کے روپ میں ہمارے ائر میں ہیں تو اس لیے اگر اس اگیات شترو سے آپ نے بچنا ہے تو آج آپ کا بھگوان آپ کے مندر میں ماسک کے روپ میں پرتشت ہونا چاہیے اور جب آپ گھر سے بھار جائیں تو وہ بھگوان جو ہے آپ کے اوپر سرکشہ کوجھ کے روپ میں لگ جانا چاہیے اور یہ تب ہی اترنا چاہیے جب آپ گھر میں واپس آ جائیں جان رکھیے میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں یدی آپ بھار گئے اور اس ائر میں وائرس کے پارٹیکلز ہیں وائرس کے کن ہیں وہ وائرس ہے اور آپ نے ماسک لگایا ہوا ہے تو آپ کی نبے پرسنٹ تک سرکشہ ہو سکتی ہے لیکن یدی آپ نے ماسک نہیں لگایا تو آپ بہت بڑے رسک میں ہوں گے تو بھار چاہیے آپ کسی کام سے جائیں جروری کام سے جائیں یا صبح گھومنے کے لئے جائیں اور آپ کو کوئی آدمی نظر نہ آئے تب بھی آپ کو اپنے ماسک کو نہیں اٹانا ہے اس سمیں ہمارا بھگوان یہ کپڑے کا چھوٹا سا تکڑا جس کو ہم ماسک بولتے ہیں وہ ہے اس پہ پوری شردہ رکھئے اور انساشن سے اس کو اپنے سے چپکائے رکھئے اگر آپ نے اس کے ساتھ جراسی بھی احسابدانی کی یا اس کو لگانے میں جراسہ بھی آپ نے آلس دکھایا تو آپ کو بہت بڑا بگتان بغتنا پڑے گا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کوترک چلتے ہیں کہ وائرس کا سائز یہ ہے ماسک کا سائز یہ ہے تو یہ روک نہیں پائے گا تو ان سب کوترکوں میں آپ نے نہیں جانا وائرس اکیلے ٹریول نہیں کرتا وہ ایک ایسے ڈروپلٹ کی فارم میں ہوتا ہے اگر آپ نے ماسک لگائے ہوئے تو وہ آپ کے ماسک کے تروں اندر نہیں پریویش کر سکتا اس کی بہت دکھ سمبابنہ ہے ساتھ میں آپ رومال بانتے ہیں ماسک کے روپ میں تو اس میں بھی ایک بہت احتیاط آپ کو برتنی ہے کیونکہ اکثر ہم رومال بانت کر کے ایک گھنٹہ باہر جاتے ہیں کچھ سبجی خریدتے ہیں دودھ خریدتے ہیں دوہ خریدتے ہیں پھر گھر لوٹ کے آتے ہیں اور آ کر کے جو ہے اپنے رومال کو اپنی جے میں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد پھر اسی رومال کو نکال کر کے آپ جب دوارہ باہر جاتے ہیں تو جو باہر کا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ اندر باند لیتے ہیں جانتے ہیں یہ کر کے آپ سیدھے وائرس بیکٹریڈیا یا ڈسٹ کے وہ پارٹیکل جو آپ کے شریر کے لیے اچھے نہیں تھے وہ آپ نے پہلے باہر اس کو چپکایا اور اگلی بار اسی باہر کی سرفیس کو آپ نے اندر کر کے سیدھے ان کو اپنے موں کے تھروں اور نا کے تھروں شریر میں پرویش دے دیا تو ایسا نہ کریں جو میری بہنیں چننی لپیٹتی ہیں یا جو میرے بھائی انگوچہ لپیٹتے ہیں وہ بھی سمل جائیں کیونکہ انگوچہ اور چننی میں یہ سمبھو ہی نہیں ہے کہ آپ ریفرینشیٹ کر سکیں کہ پہلے کونسا حصہ بار تھا کونسا اندر تھا دیکھئے یہ مہاماری ابھی کچھ مہینے اور چلنی ہیں تو اس لیے آپ ماسک کی عادت ڈال لیجئے چاہے وہ ماسک کپڑے کا کیوں نہ ہو لیکن بہت ہی سافدھانی سے بڑے انساشن سے ماسک کا پریوک شروع کر دیجئے اس مہاماری سے یدی ہمیں کوئی بچائے گا یہ جو بھگوان بچائے گا یہ ہمارے پاس آج اس ماسک کے روپ میں ہیں یہ بھگوان ہے ہمارا آج جان لیجئے یہ ماسک آپ کا بھگوان ہے اس بھگوان کے ساتھ بلکل بھی انساشن ہینتہ نہیں کرنا نہیں تو اس کی بہت بھاری قیمت ہمیں چکانی پڑے گی وائرس ہوا میں ہے آج آپ کو چکستک نہیں بولیں گے آج آپ کو ہو سکتا ہے میڈیا نہ بولے سرکار بھی نہ بولے کیونکہ آپ پینک ہو جائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو صحیح بات بتانا میری ڈیوٹی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتانے کے ساتھ میں آپ کو اس کا اپائی بھی بتا رہا ہوں کہ ایئر میں وائرس ہے لیکن آپ نے ماسک لگایا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن یدی میں یہ کہوں کہ ابھی کچھ نہیں معلوم ہے اور آپ ماسک بھی نہ نکلتے ہیں تو شاید اس کا ہمیں جو ہے کھامی آجا بگتنا پڑے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے دوسری بات ایک نیا شبد ہرڈ ایمیونٹی سننے کو آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بڑے بڑے ویگیانک آپ سے کہنا ہے کہ باہر جائیے آپ وائرس سے ایکسپوزڈ ہوئیے آپ کی بوڈی میں انٹی بوڈیز بنیں گے آپ کا سرکشہ ایک کوج بن جائے گا اسے ہرڈ ایمیونٹی جو بولتے ہیں کہ ہرڈ ایمیونٹی ڈبلپ کر جائے گی لیکن بھائیہ آپ باہر نکلیں گے ڈیفنیٹلی ہرڈ ایمیونٹی ڈبلپ کرے گی لیکن کس قیمت پہ سو میں سے دو سے تین لوگوں کو مار کر کے یعنی کہ آپ بھائر نکلے اور نکل کر کے آپ یوہ ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کے بڑے آپ کے اپنے ماں باپ آپ کے اپنے پیارے نانا نانی دادا دادی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے دو دو مہینے اور ایک سال کے بچے اگر ان کو ہرڈ ایمیونٹی ڈبلپ کرنے کے لیے بھائر نکال دیا تو آپ سمجھئے کہ ہر سو میں سے تین لوگوں کو کھو کر کے تین لوگ کون سے آپ کے اپنے ماں باپ آپ کے اپنے بھائی بہن ان کو کھو کر کے اگر ہرڈ ایمیونٹی ڈبلپ کی تو یہ بہت مہنگا سودا ہے تو اسے ہم نہیں افورڈ کر سکتے پلیز آپ ہرڈ ایمیونٹی کو دساحس دکھا کر کے ڈبلپ مت کیجئے آپ سارے پریکوشنز لیجئے اور سارے پریکوشنز لینے کے بعد بھی کیونکہ اب وائرس ہمارا اتنے سے کمیونٹی سپیڈ میں آ چکا ہے تھوڑی بہت چوک ہوگی وائرس اتنی ماترہ میں اندر جائے گا کہ آپ کا ایک تینے سے ہرڈ ایمیونٹی نیچرل ڈبلپ کر جائے گی لیکن دوساحس کرتے ہوئے بہار آ کر کے ہرڈ ایمیونٹی کو انٹینشلی ڈبلپ کرنے کی کوشش نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت مہنگا سودا ثابت ہوگا اور ساتھ میں پلیز جو ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ کو دس باتیں بتائی ہیں ان کو پوری طرح سے فولو کیجئے وہ آپ کے لیے آج کی لکشمن ڈرکا ہے دھیان رکھئے لکشمن ڈرکا کو ہماری دیوی سیتا ہماری ماں سیتا نے لانگا تھا اس کے بعد ان کو بھی بھگتنا پڑا تھا تو دھیان رکھئے اس لکشمن ڈرکا کو لانگنے کی کوشش مت کرنا